اسلام علیکم میں ڈاکٹر شہباز احمد میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب مجھے خیال آیا کیوں مجھے خیال آیا کہ مجھے اس ملک سے یا پاکستان سے باہر جانا چاہیے کبھی بھی میں نے نہیں سوچا تھا صدی سی بات ہے کہ ملک سے باہر جاؤں گا یا میں کبھی اپنی فیملی کو جو ہے وہ ابراوڈ سٹل کروں گا ایکچلی میں انٹرس آسپیٹل میں کام کر رہا تھا سینئر میڈکل آفیسر تو وہاں پہ بڑا اچھا ایک گروپ تھا کیونکہ موسٹی لوگ جو تھے وہ سینئر میڈکل آفیسر تھے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سپیشیلٹیز تھے تو بوائز کا جو ہے نا وہ ایک روم ہوتا تھا تو موسٹلی کام سے فارغ ہو کہ جب وہاں بیٹھ سکے تھے تو ہر کوئی ایک ڈیفرنٹ انپوٹ جو ہے نا وہ پروائیڈ کرتا تھا اور ہر کوئی کسی نہ کسی طرف سٹرگل کر رہا تھا موسٹ جو تھے وہاں پہ لوگ وہ جو پارٹ ٹو ہیں جو سپیشلیزیشن کا پوسٹ گریجیوشن کا پارٹ ٹو ہے اپسی پی ایسی ایم ڈی ایم ایس اس کے پارٹ ٹو کی وہ تیاری کر رہے ہوتے تھے لوگ لیکن آبویسلی ٹویلو آورز کی شفٹ ہوتی ہے اور ٹویلو آورز کی شفٹ کے بعد بھی جو سینئر میڈیکل آفیسرز تھے وہ موسٹی ان میں سے جو تھے بلکہ موسٹی کیا ہنڈرڈ برسنڈ وہ سیکنڈ جو بھی کر رہے تھے آبویسلی اس کے ساتھ پھر ان کو اگزیم دینا اور وہ ساری چیزیں ہیں اور پھر اس کے بعد بھی آپ کی ایرننگ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ ایک فیملی کو جو ہے نا پروپر طریقے سے مندین کر کے اس کے بعد آپ کچھ سیو کر سکیں تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ وہ اس ایرننگ کے ساتھ اور ایون اپنے کچھ لوگوں کے اگزیم بھی پاس تھے اور وہ اگزیم پاس کر کے بھی اسی سٹیٹک لیول پہ تھے ایرننگ کے حوالے سے چلو اس سے بھی کام چل رہا تھا اس سے بھی کام چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پیسے آ رہے تھے اپنا سسٹم چلا رہے ہیں اور ٹھیک ہے پھر بھی ذہن میں اس طرح نہیں آیا تھا کہ ملک سے باہر جانا چلیے تو بس ایک دن اب جس طرح کی حالات اصل میں جو اردگرد کی سوشل جو سوسائٹی کے جو ایشیوز ہوتے ہیں جو آپ کی ایتھیکل اور آپ کی کریمنل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ کے سراؤنڈنگ میں وہ آپ کو بہت زیادہ آپ کو فورس کرتی ہیں یا بہت امپیکٹ کرتی ہیں آپ کے مائنڈ کے اوپر آپ سوچتے ہیں کہ یار مطلب جو بندہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے جو بندہ سینسٹیو ہوتا ہے جس نے دوسروں کی پینز کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے بیماریوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے وہ منٹلی تھوڑا سا سینسٹیو ہوتا ہے وہ ہلکے سے بھی ایشیو اردگردگر ہو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ کر دے اس کے ساتھ کوئی لڑ پڑے یا وہ کسی کو لڑتا دیکھ لے کسی کو مرتا دیکھ لے کہیں گولی چلتی دیکھ لے تو وہ افیکٹ ہوتا ہے اوپیسلی ایک گولڈ شاپ کے اندر ایک بابا جی بیٹھے تھے اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا اور ایک آگے لیڈی تھی اب بابا جی کے پاس ایک کپڑے میں most likely وہ گولڈی ہوگا اور وہ چونکہ گولڈ شاپ پہ تھا تو زیورات بیچتے آیا تھا آیا زیورات لینے آیا تھا ساموہ جو بھی ہے ان دیر میں ایک دو لوگ انٹر ہوتے ہیں شاپ میں ٹھیک ہے اور ایک بندہ جو آگے ہوتا ہے وہ اس بابا جی سے وہ پہلے تو شاپ کی پر سے وہ چیزیں لیتا ہے اس کے بعد وہ بابا جی سے جو ہے نا وہ چیننا شروع کر دیتا ہے وہ جو اس نے جو بھی کپڑے میں بندہ ہوا تھا تو بابا جی اس کو اس طرح سے ساتھ لگا کے تو اس کو نہیں چیننے دیتے ہیں وہ لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے تو جب اسے بتا چلتا ہے کہ نہیں جی بابا جی نہیں چیننے دے رہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پچھے ہٹتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو بیٹا اس کا بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اس کو ایسے مطلب اس کے ساتھ لگا دیتا ہے اور دونوں کابو کر لیتے ہیں اس کپڑے کو دونوں نے کابو کر لیا ہوتا ہے اور وہ جو ڈاکو ہوتا ہے اس کو چینننے نہیں دیتے ہیں تو وہ بندہ پچھے ہٹتا ہے دوسرے والا جو ہوتا ہے اس کے پاس گن ہوتی ہے اسالٹ ٹریفل ایک ای فوڈی سیون موسٹ لائکلی جو کہ امریکن بیسٹ اسلاح ہے جو ایزی لی پولیس والوں کے پاس بھی نہیں ہوتا آرمی کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کے پاس تھا کہاں سے تھا we don't know تو وہ کیا کرتا ہے اس کو گولی مارتا ہے لڑکے کو اس کی ٹانگ پہ وہ لڑکا تو بچارہ سائیڈ پہ ہو کے تڑپنے لگ جاتا ہے خون اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے ویڈیو میں سارا پھر وہ شروع ہو جاتا ہے اور بابا جی پھر اس کابو رکھتے ہیں اس کو اب وہ اوپر سے اس بابا جی کو تھپڑ بھی مار رہا ہے اس کے سر پہ مطلب وہ ماری بھی جا رہا ہے وہ پھر بھی نہیں چھوڑ اب اس کے سارے زندگی کی کھمائی ہوگی اس نے سارے زندگی لگا کے وہ ہی سیو کیا ہوگا اپنے بچوں کی میں بھی کب تب بیٹی کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو کچھ بھی ہو یا پیسوں کے لیے وہ بیش نہیں آیا ہو تو وہ اسے کیا کرتا کہ وہ جو ڈاکو ہوتا وہ اس کپڑے کو پکڑتا اور کھینچنے لگ جاتا اور بابا جی کو ساتھ ہی کھینچنے کہیں تے دروازے میں لے جاتا اب ٹوٹل یہ ویڈیو اور پرینڈ پہ وہ اس کو گولی بار کے چلے جاتے ہیں یہ ٹوٹل ویڈیو پندرہ منٹ کی تھی اور میں انڈیس ہسپیٹل کے روم اس ڈیوٹی روم میں بیٹھا یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا میں جیسے زیادہ ویڈیو یہ دیکھی نہیں جاتی جیسے ہی آج کل غزہ کی آ رہی ہیں فلسطین کی آ رہی ہیں میں I don't watch that افیکٹ ہوتا ہے سمپل سی بات ہے آپ منٹلی بہت بہت افیکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے خیر وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو فیفٹین منٹ کی وہ سٹرگل خود سوچیں پندرہ منٹ کی وہ سٹرگل دو دفعہ گھولی چلی کیا رسپانس ٹائم ہے آپ کی پولیس کا یا کچھ کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اکیلے خود ہی آئے ہوئے تھے most likely پیچھے ان کو گارڈ کرنے کے لیے پولیس کھڑی ہوگی کسی چوک پہ ان ڈاکووں کو ڈاکووں کو پروٹیکشن دینے کے لیے کسی چوک میں پولیس کھڑی ہوگی کیسے آپ مان سکتے ہیں کہ کراچی جیسے سٹی اتنا بیزی سٹی اتنا پاپولیٹڈ ہائیلی ڈینسٹ سٹی ٹھیک ہے اس میں پولیس کو پتہ نہ ہو پندرہ منٹ تک یہ سٹرگل ہوتی رہی ہو اور دو دفعہ گھولی چل چکی ہوئی ہو پندرہ منٹ گزر چاہیے یاں اور کوئی آئے نا how is it possible خیر اس ویڈیو کے بعد پھر ایسی بیٹھے بیٹھے میں نے تھوڑی جی بدنی کو ریلز دیکھیں اور اس کے بعد میں نے انسٹرگرام کھولی تو ایک مجھے سٹیٹس نظر آیا ایک فرینڈ کا اس میں خجور خجور کے مجھے درخت نظر آئے بڑے پیارے پیارے بہت خوبصورت روڈ مجھے اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان کا روڈ نہیں ہے کیونکہ پام ٹریز یا خجوروں کے جو بھی درخت ہے پاکستان کے کسی روڈ پہ نہیں ہے اور وہ اتنا کلین روڈ تھا اتنا ساف ستھرا روڈ تھا کہ پتہ چل گیا مجھے کہ یاد یہ ادھر کا نہیں ہے آئی ڈیڈن نو کہ وہ فرینڈ جو ہیں وہ ایبراڈ موو کرے ہیں تو مجھے لگا کہ شید دبائی ہے تو میں نے ایسی میسیج کیا میں کہا دبائی پہنچ ہے تو اس نے ریپلائی کیا کہ نہیں میں امان تو امان کا میں فرس ٹائم مطلب امان ویسے پتا تھا مطلب امان تو اس نے مجھے پتایا کہ اس اس طرح میں تقریبا 6-7 مہینے ہو گیا میں امان موو کر گی ہوں تو مطلب وہ سارا اچھا میں اس سے پروسس پوچھا میں کہ کیا کیا سی ہمیں کس طرح تو اس نے مجھے پتا کہ بڑا ایزی ہے سارا میں نے وہ ویڈیوز میں ایکسپلین کیا کہ ایکزیم دینا اپنے اور اس کے بار مارچ ٹوئنٹی ایٹھ میں نے ڈیٹ رکھی میں نے کہ چلو ایکزیم دیتا ہوں جو بھی اس ادھر ہی بیٹھ کے کیونکہ اس ٹم برس میرے ذہن میں آگئے کہ اناف ایکانومی لو برداشت ہو سکتی ہے اب سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے بٹ فیور فیمیلی is ڈینجر کیونکہ میں ابھی ستی سی بات پاپا بنا تھا بیٹی مطلب وہ ذہن میں اس ٹم وہی آگیا بس کہ بیٹی ہے اولاد شاید جب آپ ہوتی تو آپ کی دیفرن سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ادھر بیٹھ کے میں نے بک کیا اگزیم پھر میں نے اس سے ڈسکیشن کی دو سے میں کہ کیا پڑھنا آتا ہوں اس نے بتایا کہ کوئی شخص نہیں ہوتا یہ آپ کے پاس ایم سی کی ہوتے ہیں یہ اتنا تو زیادہ ہے چلو میں وہیں بیٹھے بیٹھے ریس کیا میں اس کو ایک مینہ میں پیچھے لیا آیا مجھے اتنی جلدی تھی ٹھیک ہے کہ میں نے جو ڈیٹا فلو ڈاکومنٹ ویریفکیشن وہ بھی میں ساتھ ہی کرا دی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیریکشن سٹرگل پہلے بھی کب نہیں کی ٹھیک ہے دوزار چودہ میں ایم بی بی اس مکمل ہو گیا تھا ہاؤس ٹھپ کر لی ایمو شک کی پانچ سال پھر ترشی کیر میں لگائے پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کی پھر اس کے ساتھ پھر دوبارہ سے ٹریڈنگ کمپلیٹ کر کی انڈس ہاؤس پیٹل جائن کی اس کے ساتھ پھر پرائیویٹ کی مقصد ویک میں 84 hours week minimum work کیا اس ٹائم پہ کر رہے تھے پھر بھی چلا رہے تھے سسٹرگل تو بہت تھی سٹرگل کی کوئی ڈیریکشن نہیں تھی پھر فوکس آچھا پارٹ بہت سمپل سی وہی بات تھی سٹرگل کی کوئی ڈیریکشن نہیں تھی اور اس ڈیریکشن کے اینڈ پہ کچھ نظر نہیں آرہ تھا اس کی ایک اور ریزن تھی کہ جو سینئر پہلے ہم دیکھتے پارٹ ٹو اگزیم ان کو آٹھ سال ہو گئے تو ان کے ساتھ اگر کبھی بیٹھتے سینئر تھے تو یار وہی سیم 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 پریشانی سیم ایکنومی کر سیم سکیورٹی کر سیز سنتے تھے وہ نہر کے کنارے پہ ڈاکٹر کو گولی مار دی میری جو وائف ہیں ان کا کنسلٹر تھا وہ کڈنیپ ہو گیا کیوں اس کی اچھی پریکٹر سیل رہی تھی سی وائل میں ہی وائل کنسلٹر پیڈیٹر اور اس کی پیانیر تھا وہ وہاں پہ پیڈیٹر ٹرکس کا اور وہ کڈنیپ ہو گیا اور وہ پیسے دے کے وہ چھوٹا وہ اسے کچھ کچھ اس کی ختم ہو جانی تھی اور جنہوں نے مارنا تھا یا جو لے کے گئے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا سوائے گن خریدنے کے سوائے دو چار لوگوں کو پیسہ دینے کے جو جو پیسے سیکیورٹی پیسے سیکیورٹی وہ ان کو سیکیورٹی پیسے کرتے ہیں جو لوٹ بار کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میل ملا کے انہوں نے ایک اور اب میں بتاؤ ہم نو سال لیٹ کیا میں نو سال نو کہ لیں ہاؤس جوب میں انٹر نہ ہو آپ فورت ہر ایم بی بی ایس میں گئے ہیں آپ کو دیسیجن لے لینا چاہیے what are you gonna do simple simple آپ کے سارے رستے آپ کے لیے کھلے ہیں final year complete ہونے کے بعد ہر رستہ کھلا ہے جو لوگ کرتے ہیں وہ third year second year سے شروع ہوتے ہیں step one دیتے ہیں final year جیسے complete ہوتا step two دیتے ہیں ایک سال کے اندر ہاؤس job بھی لوگوں کے complete نہیں ہو رہی ہوتی اور ہوتا سپوز نہیں ہوتا next year ہو جاتا ہم training کر رہے تھے training کے final year میں تھے اور کچھ ہماری friends ایسے تھے جنہوں نے training میں انٹر نہیں ہوئے وہ اسی میلی پہ لگے رہے ٹھیک ہے اور وہ ہمارے fourth year تک ہم لوگ رہے تھے ایک ایک لاکھ تو چلو مل رہ تھے ہم لگ رہ تھے اور ہم ہنستے تھے کہ وہ بندہ کیا کر رہے کس کام پہ لگا ہے جو کچھ لوگ یویسے ملی کر رہے تھے میبی بہت لیٹ کر رہے تھے اور ایک دو پلائب بھی کر رہے تھے تو ہم بعد میں ہم بات کر رہے لیکن یہاں جیسے ہماری ٹریننگ کے دوران جیسے ہمہینے میں ہم سے کہیں زیادہ آگئے تھے ایک ماں میں چار سال میں جتنے پیسے بنائے وہ ایک مہینے یا دو مہینے کی بات صرف پیسے کی بات نہیں مطلب سپیریئر in سپیریئر in in سپیریئر in ہیلتھ کیر سپیریئر in فیسیلٹیز سپیریئر in موسٹ ایپورٹن سپیریئر in پیشنٹ جو ان کا ایڈوکیٹ پیشنٹ پیشنٹ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جو آتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے تو وہ پیشنٹ میں سب سے زیادہ سپیریئر تھے میں اس کو اکسپلین نہیں کروں گا ڈاکٹر سمجھ تا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو اس کے بعد پلہب ایک تھا وہ دو دو سپیریئر میں لگے تھے لیکن وہ دے نہیں دے تیاری کر رہے کبھی کر لے کبھی نہیں کر رہے وہ ہماری ٹریننگ ختم ہوئی ہے ہم نے چار یا پانچ سال جو ٹریننگ میں لگا چکے تھے ہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارا آٹھ دس کا گروپ تھا جو ہم سپیشلیٹیز میں تھے اور کچھ جو ہم سے تھوڑا سائیڈ پہ ہوگے تھے وہ پلیب چار سال بے لے رہ کے کیوں ان کی ڈیریکشن جو تھی نا وہ زیادہ فروٹ فول تھی کیونکہ جو ڈیریکشن تھی چاہے تھوڑی وہ سٹرگل کر رہے تھے جو بھی تھا وہ جو ڈیریکشن تھی وہ صحیح تھی اور ہم جو زیادہ سٹرگل کر رہے تھے اس امیجن کرو کہ اس ڈیریکشن اس سٹرگل کے اینڈ پہ کچھ بھی نہیں تھا تو بات یہاں پہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا اس کے بعد کچھ پھر فرینڈ ہم سے تھوڑا سو پہلے ان کو سمجھ آگے کہ یار نہیں نکل جانا چاہیے ایک سال پہلے ایک میرا آرہے ہیں مو اٹھا کے سوچنا جو نہیں ہے سوچ رہی نہیں ہے تو چلی جا رہے ہیں ابھی یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس ٹائم جو ابھی بہت زیادہ ڈپریسٹ ہیں بہت زیادہ وہ حمد ہارنے والے ہیں بہت زیادہ مینٹلی ٹورچرڈ ہے ساری سیچویشن سے جو وہاں پہ ہیں ان کو صرف بتانے کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ بھائی چوز یور ڈریکشن کچھ بھی آسان نہیں ہوتا لیکن لائف میں صرف ایک ڈریکشن چوز کرو دریکشن ٹو گو آوٹ آف دیر سیمپل کیوں کیوں بھائی وہاں پہ زیادہ ہوا ڈوکٹرز زیادہ ہیں پوپولیشن کی اقارڈنگ زیادہ نہیں ہے جو بھولڈ کرتا ہے ڈوکٹرز کو جو جتنا بنایا گیا ہے وہ جتنے ڈوکٹرز کو سما سکتا ہے اپنے اندر وہ کم ہے آپ اس سے بہت زیادہ ہو پرائیویت ہوسپیٹل یہ سارے جو پروڈیوز کری جا رہے ہیں ڈوکٹرز وہ بہت زیادہ ہیں سو to all the young ڈوکٹرز out there جو ابھی جنہوں نے ابھی start کیا ہے کو بھائی کوئی ڈریکشن چوز کرو کوئی بھی ڈریکشن چوز کر لو کوئی کنٹری پاکستان سے باہر کوئی کنٹری مطلب ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی امریکہ بہت سپیری ایوکی بہت سپیری ایوہ سپیری ایوہ سپیری ایوہ سپیری 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 ڈریکشن مالدی مالدی ڈریکشن ٹھیک جرمنی بہت سارے آپ نے سنی نہیں ہوگی ایسی ایسی کنٹری کبھی سوچا نہیں ہوگا ہم سنتے رہے تھے ایوہ ایوہ سپیری سنتے رہے تھے ساری انفرمیشن ہے میرے چنلز پہ امان کے بارے ساری انفرمیشن ملے ٹھیک ہے کوئی بھی ڈریکشن چوز کرو بٹ چوز ڈریکشن ڈریکشن is مور ایمپورٹن ڈریکشن آپ آپ جو محنت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس ڈریکشن کی ایمپورٹن ہے جس ڈریکشن میں آپ محنت کرتے ہیں تو آج کی ویڈیوز میں صرف یہ تھا تھوڑا سا اور اگر آپ امان کا پروسس دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ لنک یا اینڈ پہ آج اگر دیکھیں پروپر کریں کیسے آپ کو ہر کوششن کا انسر ملے گا اس میں کیسے آنا ہے امان وہی پروسس ہے وہی پاتھ ہے اسی طرح کوئیت کے بارے میں بھی ایک ویڈیو ہے اب وہ آجو بھئی اپنی ڈیریکشن چوز کرو آپ کو اتنا اب اس ٹائم تک آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز بیسٹ ہے اور کیا نہیں اور ہر طرح کی information جو بندہ وہاں گیا ہوا ہے وہ آپ سب سے بیسٹ بتا سکتا جو بھی جس کنٹری میں بھی ہے پاکستان سے باہر اسے وہ جگہ بیسٹ لگتی ہے کیونکہ میں نے جو انیلیسز کیا ہے اس انیلیسز سے یہی ریزلٹ نکلا ہے کہ آپ کے پاس سیونگ جو ہے وہ سب کنٹری میں سیم ہے لیکن جو ینگ ہیں جنہوں نے ابھی کریئر سٹارٹ کیا ہے ان کے لئے سب سے بیسٹ پات پہ یورپ کا یورپ آلویز آفرز یو ریزیڈنسی پروگرام سپیشیلٹی لیکن جن لوگوں نے وہاں پہ سپیشیلٹی کی ہوئی یا یا ٹرین کی ہوئی یا ان کے لئے گلف یا یہ سیڈ زیادہ جو ہے نا وہ بینیفیشل ہے کہ وہ یہاں آکے تھوڑی بہت earning سکنے کیونکہ اس ٹائم پہ جب وہ فیملی سٹارٹ کار رہے تو انگو انگو ضرورت ہوتی ہر بندی کی ڈیفرنٹ سنیری ہر بندی کا ڈیفرنٹ ایک فیز آف لائف ہے تو ہم اپنی لائف کو سرگل دیں سوری ڈیریکشن دیں وہ امپورٹنٹ ہے سرگل ہر کو ہی کرتا ہے ٹھیک ڈیریکشن سم